اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو می چینل امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے لئے بہت مزیدار اور بہت ہی آسان سی ریسپی لے کے آئی ہوں جو ہے بریٹ کے پکوڑے بہت آسان ہے بہت جلدی سے ریڈی ہو جاتے ہیں اور کھانے میں بھی بہت ٹیسٹ ہی ہوتے ہیں اس کے انگریڈینٹس بہت سیمپل ہیں اور ہر گھر میں موجود ہوتے ہیں تو اس لئے آپ اس کو بہت آسانی گھر میں کسی بھی وقت تیار کر سکتے ہیں جی ویورز سب سے پہلے میں نے ایک پیالی بیسن لیا ہے چھے سلائس بریٹ کے لیے ہیں جن کی کنارے کٹ کر کے یہ چھوٹے سائز میں کٹ کر لیا ہے ایک سلائس کے چھے پیسیز بنائے ہیں ایک پیالی دہی لیا ہے جسے میں نے اچھے سے پھینٹ لیا ہے تین ادد سبس مرچیں ایک کھانے کا چمچ لہس ندر کا پیسٹ ایک چائے کا چمچ زیرا ایک چائے کا چمچ سوکا دھنیا ایک چھوٹی پیالی ہرہ دھنیا باریک کٹا ہوا ایک کھانے کا چمچ نمک اور ایک کھانے کا چمچ سرخ مرچ پاوڈر یہ ہمارے ٹوٹل انگریڈینٹس تھے تو چلیں آئے اب تیاری شروع کرتے ہیں سب سے پہلے بیسن لیا ہے اس میں میں کٹی ہوئی سبس مرچ شامل کروں گی سبس دھنیا لہس ندر کا پیسٹ سوکا دھنیا زیرا نمک اور سرخ مرچ پاوڈر اور اب اس میں دہیں شامل کر کے اس کا مکسر اچھے سے ریڈی کر لیں گے دہیں ہم ساتھ ساتھ شامل کرتے رہیں گے اور دیکھتے رہیں گے کہ ہمارا مکسر ریڈی ہونے میں مزید ضرورت ہے یا نہیں اب میں اس میں تھوڑا سا اور شامل کروں گی اگین اسے اچھے سے مکس کریں گے جی فرینڈز ہمارا مکسر ریڈی ہو گیا ہے یہ بہت گھاڑا نہیں ہونا چاہیے اور نہ ہی بہت پتلا اب بریڈ کے پیسٹ کو اس میں ڈپ کر رہیں گے اور فرائی کرتے جائیں گے اب ون بے ون میں پیسٹ کو ڈپ کر کے آئل میں ڈالتی جاؤں گی جی فرینڈز ہی میں نے سارے پیسٹ ڈال لیے ہیں اب اس کو ساتھ ساتھ ہلاتے جائیں گے ہم انہیں میڈیم فلیم پر فرائی کریں گے اور ساتھ ساتھ ہلاتے جائیں گے تاکہ ایکوالیز کا کلر گولڈن ہو بہت خوبصورت سا کلر آنا شروع ہو گیا ہو گیا ہے تھوڑا سا اور فرائی کریں گے بہت مزے کی خوشبو آ رہی ہے جی فرینڈز ہی دیکھیں ہمارے بریڈ کے پکوڑے جو ہیں وہ بہت خوبصورت گولڈن ہو چکے ہیں تو اب باری ہے انہیں نکالنے کی ہم ون بے ون یہیں نکالتے جائیں گے بہت ایزی ریسپی تھی بہت جھٹ پٹ تیار ہو گئے ہیں تو فرینڈز آپ اسے گھر میں ضرور ٹرائے کیجئے گا اور اگر میری ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیوز کو لائک کریں شیئر کریں کومنٹ کریں انشاءاللہ نیکسٹ آپ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی ایک اچھی سی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لئے اجازت دیں اللہ حافظ